موسیقی 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 نہیں ہے کاروبار ہو تو مجدور آدمی بھی خوشحال ہوگا اگر کاروبار نہیں ہے تو غریب آدمی جو ہے نا وہ خوشحال نہیں ہو سکتا دن بہت دن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے مہنگائی ہوگی غریب آدمی پھستا جائے گا مطلب آپ ایک جو مینشو ہے جس پر بعد وہ مہنگائی ہے کہ مہنگائی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ آج بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے اور سات مارکڑ میں کاروبار نہیں ہے جس مرضی بزار میں چلے جائیں علاقے میں چلے جائیں کاروبار نہیں ہے آپ کا یہ جو کام شام ہے یہ صحیح نہیں چل رہا نہیں حالات بہت خلاب کام ہے ہی نہیں پہلے صحیح تھا پہلے نہیں تھا پہلے بہت اچھا کام تھا اب کام نہیں ہے ہاں جی صحیح ٹھیک اجی تینکیو کیا نام ہے آپ کا مسئل احمد اچھا مسئل صاحب بتائیے گا کہ آج کل جس طرح سے حالات چل رہے ہیں مہنگائی ہے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں لوٹ شیڈنگ ہے بہت زیادہ تو اس حوالے سے آپ کو اگر موقع دیا جائے کہ آپ ایوان بالا تک یا حکومت تک کوئی پیغام پہنچانا چاہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے میں حکومت سے یہی کہوں گا کہ آپ نے جو مدینہ کی ریاست کے قیام کا جو وعدہ کیا ہے مہربانی کر کے اس وعدے کو مدینہ کے صدقے پوری کر دیں آپ کا نام عبدالقیوم اچھا قیوم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جیسے حالات چل رہے ہیں لوگ جو ہے نا عوام بہت زیادہ تنگ ہے گورنمنٹ سے بہت سے ایشوزیں مہنگائی ہے لوڈ شیڈنگ ہے اس طرح کے ہزار چھوٹے چھوٹے مسئلیں تو آپ کو اگر موقع دیا جائے ایوان بالا تک کوئی ایک پیغام یا کوئی ایک بات پہنچانے کا تو وہ کیا ہوگا عمران خان گبرانہ نہیں چور ڈاکو لٹیرو سب کو جیل میں ڈالنا ہے عوام آپ کے ساتھ ہے گبرانہ نہیں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے گبرانہ نہیں مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مقصد بس یہ ہے کہ چوروں کو پکڑنا باقی عوام جس بھی حال میرے عوام عوام کیا کرے سارا کرزہ جو مافیا جو اس ملک دوا کرنے وہ تو زرداری نوازیف ہیں یہ بچارہ تو گھر بھرنے آیا اب ایک گھر کو ہم نے بچانا ہے تباہ ہونے سے تو اس میں تھوڑا ٹیم لے گئے گا نا اور اسی ٹائم میں جتنے لوگ مر جائیں بیشک ظاہرہ غریب کے لئے تو اس ٹائم میں اس سیچوئیشن میں سروائف کرنا ہی مشکل ہے نا تو غریب بچارہ کہاں جائے گا ملک تباہ ہونے سے بہتر ہے ملک وہ بچانا اگر یہ ملک تباہ آ گیا تو پھر مہنگائی کیا آ گیا پھر تو آپ کو یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا بم لماکے اور جناب راکٹ اوپر سے گزریں گے اور ایف سیکسٹین گزریں گے حملہ کریں گے اور ملکوں کا حال دیکھیں ناشام کا دیکھیں لیبیا کا دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا عمران خان بہدر آدمی ہے سچا آدمی ہے وہ ملک کو بچائے گا اللہ کی مدد اس کے رسول کی مدد اس کے ساتھ ہے اور عوام بھی اس کی بیک کر رہی ہے عمران خان زندہ بات السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عمر نام ہے عمر صاحب مجھے بتائی گے کہ آج کل دسترہ سے حالات چل رہے ہیں آپ کو اگر موقع دیا جائے کہ آپ کو پیغام گورنمنٹ تک پہنچانا چاہیں تو کیا کہیں گے آپ جی میں تو جو عمران خان کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا عوام کا بھی خیال رکھنا چاہیے دیکھیں مہنگائی بہت ہے اوپر سے کاروبار نہیں ہے لوگ بہت پریشان ہیں ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں آپ چور لٹیروں کو تو آپ جیل میں ڈال رہے ہیں لیکن تھوڑا سا عوام کی طرف بھی دیان دینا چاہیے نا بلکل عوام کی طرف کاروبار نہیں ہے بڑا جنسہ ہے مسئلہ مسائل بنے ہوئے عمران خان کو یہ چاہیے کہ عوام کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں شکریہ بڑا تنگ ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح ہماری عواز حکومت تک عوانے بالا تک پہنچ جائے تو اگر آپ کو موقع دیا جائے کوئی ایک بات یا پیغام جو کہ آپ عوانے بالا تک حکومت تک پہنچانا چاہیے تو وہ کیا ہوگا سر ملوہ حکومت تک پچانا چاہیے جیڑے گریب لوگ کی انہوں سے ظلم ہو رہا لہذا الکاپٹواری ہے جیڑے ملوہ بہت گریب لوگوں نے ظلم کر رہے اور میرے کو ڈاکومنٹ چاہے ہوئے ملوہ بہت اے بندہ مظلوم آ انپڑا بندہ بلکل ملوہ اس زمین بلکل تباہ کرتے تھری ہوئی پنجان سال نہ بسنا سی ملوہ بہت اس نے کار ملوہ بہت تباہ ہوئی گیا ملوہ اس نے زرانی مار گئی اس نے ملوہ بہت سب کچھ تباہ ہوئی گیا لہذا آپ نے انصاف کے لئے کوئی دروازہ کھٹ کھٹایا ہے عدالت گئے یا کچھ کیا آپ نے عدالت نہ اس نے کس بھی نے کیا خود میں نے ملوہ بہت نہ کیا ہے درخواست دیا ہے عمل درامت کوئی نہیں ہویا آپ نے جو درخواست دیا اس پہ آگے کوئی عمل درامت کچھ بھی نہیں ہو سکا ملوہ بندہ ہے جو ہی ملوہ ایک غریب بندہ اس نے سنائی ہے نہیں لہذا انصاف ملنا چاہیے بس مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس اسلامی ریاست جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس میں انصاف کو یقینی بنایا جائے اور غریب کو انصاف دلایا جائے غریب کو کوئی انصاف نہیں ملیا مدینی علی ریاست ہے لیکن ملوہ بندہ انصاف نہیں دیتا گیا اے مظلوم ہے جس نے چھیکنا تھا دو مرلے جگہ ملوہ چلی گی پنجان سال نورینا ملوہ بندہ وہ قبضہ کرنے والے لوگ کون ہیں جنہوں نے قبضہ کیا رزوان در شمریز رزوان در شمریز ہے وہ لوگ ملوہ بہ گاؤں میں رہتے ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہے موزیا مانگے میں تحصیل مری درہانہ تریٹ میں علکہ پٹواری ملوہ بندہ ساجو جڑا پٹواری یا ملوہ بندہ اس نے ملوہ بندہ گھڑ بڑھ کیا ہے تیسیدار اور پٹواری اور گھڑاور آپ اس زمین پہ کتنے عرصے سے رہ رہے تھے انکل جی آپ اس جگہ پہ جو آپ کی زمین ہے کتنے عرصے سے وہاں پہ رہ رہے تھے پچاس سال رہ گیا ہیں پچاس سال اوڈ اور رہ تھے پچاس سال کے بعد اتنے ٹائم کے بعد آکے کسی نے قبضہ کیا ہے کیا نام ہے آپ میرے نام شراز گلل شراز صاحب بتائی کر کہ جس طرح سے آج کل حالات چل رہے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اگر کوئی پیغام حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا ہے ہماری جی موجودہ جو پیسن چاہل رہی ہے اس کے مطابق ہماری تو حکومت بالا سے یہی حرض ہے کہ کوئی ٹیکسی لگا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں اس کو کوئی کمی کریں اور کوئی ایسا میار زندگی بنائیں کہ لوگوں کو جینے کے مواقع بجسر آسکیں مہنگائی نے بالکل ہم لوگوں کی جان نہیں نکال دیا ایک مرنے ہی بقایا رہ گیا بقایا جی ہے کہ ہمیں جینے کی کوئی امید نہیں ہے جو پوزیشن چاہلی ہے یہ مہنگائی کو کنٹرول کریں اور کچھ ایسا مستحق پاکستان بنائیں جیسے انہوں نے کہا تھا اس کے ساتھ ہم سب مل کے ان کے طاعت چل سکے اور یہ ہمارے ساتھ بھی تعاون کر سکے جیسے کہ ہم نے سنا تھا ہمارے وزیراعظم کے پیغامے کہ وہ پاکستان کو مدینہ کے ریاض سے جیسا بنانے چاہتے ہیں تو آپ کے خیال سے کیا ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا یا کچھ اس طرف ہم گامزن ہیں اس طرف تو ہم گامزن ہیں کیونکہ جو موجودہ جو اپنا میڈیا کا نیٹورک اس کے مطابق ہمیں جو دیکھتے رہے ہیں چینلز پہ اس سے تو ظاہر یہ ہی ہوتا ہے کہ عمران خان اپنی ذاتی طور پہ کوئی اس کے مفاد نہیں ہے وہ مل کے لیے کافی کچھ کر رہے ہیں لیکن اب اس کے لیے ہم سب کو اس کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا موجودہ کمتہ گزشتہ کمتہ نے جو ہمارے ساتھ حال کی ہے اس کا خمیادہ ہمیں اب لوگ اب بھوگت رہے ہیں عمران خان کی ہمیں مہت تو کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی کچھ ایسے ذرائع بنانے جی کہ مدینہ کی دیاست واقعی نظر آئے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ موجود جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہوئی کچھ تو گورنمنٹ کے اب تک کی جتنے بھی کارکڑگی رہی ہے اس سے بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو ایسے ہی ہمارے ملک کے لیے سوچنا چاہیے ابھی وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا حکومت جو آئی ہے وہ جو انہوں نے وعدے کی تو اس پہ پورے ہوتارے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں لیکن وہی پہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہ بہت زیادہ ناراض غصے میں نظر آ رہے تھے کہ بھئی اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی حالات اتنے خراب ہیں گورنمنٹ کچھ اچھا نہیں کری بلکہ گورنمنٹ پہلے سے بھی حالات کو بطرین کرتی جا رہی ہے اس میں ایک چیز میں جو شیئر کرتی جاؤں گی وہ یہ کہ مدب ایک پرسنل اس میں میرے ہے کہ اگر فارک جامپل ایک جو امران خان نے سیٹیزن پورٹل کے نام سے ایک اپلیکیشن بنائی تھی عوام کے لیے کہ ایک عام انسان اپنا کوئی بھی مسئلہ جو ہے نا ان تک پہنچا سکتا ہے تو اس میں اگر یہ ہے کہ فارک جامپل اگر مجھے وابڈہ سے یا کسی بھی گورنمنٹ کے انسٹیٹوٹ سے کوئی ایشو ہے میں اگر پرسنلی فیزکلی ان کے پاس جاتی ہوں وہ میرا ایشو سال نہیں کرتے اور وہی میں اپلیکیشن سیٹیزن پورٹل پہ بھیجتی ہوں تو وہاں پہ بھی وہ اپلیکیشن اسی ادارے کو فاروٹ کی جاتی ہے جس پہ وہ جواب دیتے ہیں تو اگر اس اپلیکیشن کا تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا اگر یہ ہو کہ اس کو کوئی ایک تھرڈ باڈی ہو جو کہ اس کو مانیٹر کر رہی ہو دیکھ رہی ہو تمام ایشوز کو تو پھر تو فائدہ ہو سکتا اگر ایک ادارے نے فیزکلی جب میری بات کو نہیں سنا یا میری اپلیکیشن پہ کوئی وہ نہیں کیا تو ایک اپلیکیشن بھی تو اسی کو فاروٹ کی جا رہی ہے سیٹیزن پورٹل کے ترور تو اس میں بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اگر ایک ایسی چیز ایک ایسی اپلیکیشن بنا ہی دی گئی ہے تو اس کے اوپر کوئی مانیٹرن باڈی ہونی چاہیے جو اس کو دیکھے اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک یہ گورنمنٹ کا اچھا سٹیپ تھا لیکن اس پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے فائدہ نہیں دیکھنے میں آ سکتا کیونکہ اسی ادارے کو اپلیکیشن فاروٹ کر دی جاتی ہے تو لوگ تو کافی زیادہ ناراض دیکھ رہے ہیں تو کانیتا آپ کیا کہیں گے اس پہ بالکل ان صاحب ٹھیک کہہ رہی ہیں ابھی تک ہم نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی ہے یہاں پر پوزیٹیوٹی کی ساتھ ساتھ نیگٹیوٹی چلی آ رہی ہے بہت سے احکامات جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے دیئے گئے ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے تو ہو سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہی غریب طبقہ اسی طریقے سے انہی شکایات کے ساتھ پھر سے اُبھر کر سامنے آ رہا ہے تو اب تک تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا حکومت یہ رد عمل ان کے احکامات کی آتے ہیں باقی یہی ہے کہ عوام سے ہم جس جس طریقے سے دن بہ دن بات کرتے جا رہے ہیں پچھلے بھی جب سے حکومتیں چینج ہوتی ہیں یہی ایشوز جو ہیں وہ بھر کر سامنے آتے ہیں آنے والے دنوں میں ہوپ کرتے ہیں کہ چیزیں بہترمنٹ کی طرف جائیں گی اب تک کے لیے جو ہے عوام سے جو بھی بادشاہ ہماری ہوئی ہے ان میں تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ پوزیٹیوٹی جتنی بھی اس حکومت نے دی ہے نیگٹیوٹی ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے اس کو بہترمنٹ کی طرف لے کر جائیے اسی کے ساتھ اگر آپ ساتھ ہیں ویژن بنے آپ کی آواز تو نیچے دیئے گے نمبر پہ ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم آئیں گے آپ کے پاس آپ کی آواز کو آگے پہنچانے کے لیے اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے ویژن ٹی وی اللہ حافظ موسیقی